اسلام علیکم ناظرین وائس آف روحی نیوز کے ساتھ میں ہوں نائلہ بھٹی سب سے پہلے شامل کرتے ہیں آج کی اہم خبر راجنپور پولیس نے بروقت کاروائی کی بدولت دکیتی کی کوشش ناکام بنا دی انڈس ہائیوے پر ملزمان دکیتی کی نیت سے موجود تھے پولیس موقع پر پہنچی تو ملزمان نے فائرنگ شروع کر دی ایک ملزمان اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے زخمی ہوا جس کو پولیس نے گریفتار کر لیا باقی ملزمان اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے فائرنگ کرتے ہوئے فرار ہو گئے گریفتار ملزم تارک محمود متعدد سنگین مقدمات میں پولیس کو مطلق تھے راجنپور گوٹ ملزاری کے قریب پولیس نے دکیتی کی واردات ناکام بنا دی ترجمان پولیس کے مطابق پولیس کو اطلاع موصل ہوئی کہ تین ملزمان دکیتی کی نیت سے موجود ہیں پولیس کے جانب سے فوری ریسپانڈ کرتے ہوئے ملزمان کا تاکب کیا گیا ملزمان نے پولیس پر فارنگ کر دی ملزمان اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے فارنگ کرتے ہوئے فرار ہو گئے ملزمان کی اپنی فارنگ کے نتیجے میں ایک ساتھی سخمی حالت میں گریفتار کر لیا گیا گریفتار ملزم تارک محمود قوم شر متعدد سنگین مقدمات میں سابقہ ریکارڈ کیافتہ ہے اور ہنی ٹریپ جیسی متعدد وارداتوں میں ملوث تھا ملزم سادلو افراد کو سسی اشکیہ کی فروکت کا لالچ اور خواتین کا جانسہ دے کر اخواہ کرنے میں ملوث تھا ملزم کی قبضے سے اسلہ ناجائز پسٹل تیز پور اور موٹر سائیکل برامت کر لیا گیا دیگر مفروض ملزمان کی گریفتاری کے لیے علاقے کو گھیرے میں لے کر سرچ اوپریشن جاری ہے سیف اللہ خان ڈسٹرک بیرو چیف راجن پور